نمشکر پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں اچھے ہوں گے تو آج ہم کریں گے بندہ کے کوئیسن آنسر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں لاسٹ میں کومنٹ ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے دیکھا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں آپ اپنے پوری بک کے لیے آپ میری پلیلسٹ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں دھنیواد پرشن ایک مہادیوی ورما کی بالے سکھی کا نام لکھئے اتر مہادیوی ورما کی بال سکھی کا نام بندہ ہے دوسرا پرشن مہادیوی ورما کو کس کا انبھو بہت سنگشپت تھا اتر مہادیوی ورما کو سنسار کا انبھو بہت سنگشپت تھا تیسرا پندیتائین بھابی کے علنگکار انہیں کس کی سمانتہ دے دیتے تھے اتر ہے پندیتائین چاچی کے علنگکار انہیں گڑیا کی سمانتہ دے دیتے تھے اگلا پرشن ہے بندہ کا کام لیکھی کا کو کس کے تماشے جیسا لگتا تھا اتر ہے بندہ کا کام لیکھی کا کو بازیگر کے تماشے جیسا لگتا تھا بندہ کی آنکھیں لیکھی کا کو کس کے یاد دلاتی تھی اتر ہے بندہ کی آنکھیں لیکھی کا کو پنجڑے میں بند چڑیا کی یاد دلاتی تھی چھٹا پرشنہ بندہ نے تارے گنتے گنتے چمکیلے تارے کی اور انگلی اٹھا کر کیا کہا اتر بندہ نے تارے گنتے گنتے چمکیلے تارے کی اور انگلی اٹھا کر کہا کہ یہ ہے رہی میری اممہ مہادیوی ورما نے رات کو اپنی ماں سے بہت انہوں نے پوروک کیا کہا مہادیوی ورما نے رات کو اپنی ماں سے بہت انہوں نے پوروک کہا ماں تم کبھی تارہ مت بننا آٹھوہ پریشن مہادیوی ورما کو کس کے نیائے لے سے ملنے والے دنڈ سے پریچت ہو چکی تھی پنڈیتہ ان چاچی کے نیائے لے سے ملنے والے دنڈ سے مہادیوی ورما پریچت ہو چکی تھی اگلا پریشن مہادیوی ورما کو کس کی پتیاں چوب رہی تھی مہادیوی ورما کو گھاس کی پتیاں چوب رہی تھی مہادیوی ورما کی ماں نے بندہ کے پیروں میں تلکہ تیل لگایا مہادیوی ورما کے لئے کون ترکال درشی سے کمنا تھا مہادیوی ورما کے لئے رکیہ ترکال درشی سے کمنا تھی مہادیوی ورما کو بندہ کی یاد کیوں آئی ایک سجن بیٹی کو پرویش دلانے سکول لائے تھے اس کی کمزور بیٹی ڈری ہوئی تھی عمر ٹھیک نہ بتائے جانے کے کارن پرویش پتر لوٹا دیا گیا تھا لیکیکہ نے سنا کہ سجن کی دوسری پتنی ہے تو اچانک ہی دو یوگوں سے ادھک سمیہ سے سمیہ کی دھول کے نیچے دبی بندہ کی یاد آ جاتی ہے اگلا پرشن ہے مہادیوی ورما کو پنڈتائن چاچی کا کون سا روپ آکشت کرتا تھا اتھر پنڈتائن چاچی جب رنگین ساڑی میں سج کر لال سیاہی کی سندور لگا کر آنکھوں میں کاجر ڈال کر چمکیلے کن فول گلے کی مالا نگدار رنگ بی رنگی چوڑیاں اور گھنگرو والے بچھوے پہن کر شنگار کرتی تو لیکی کا مہادیوی ورما کو وہاں گڑیا کی طرح بہت اچھی لگتی تھی تیسرا پرشن ہے مہادیوی ورما نے کبھی کبھی چھت پر جا کر دیکھنے پر بندہ کیا کیا کرتی دکھائی دیتی تھی اتھر جب کبھی مہادیوی ورما چھت پر جا کر دیکھتی تو بندہ جھاڑو لگاتی ہوئی کبھی آگ جلاتی ہوئی کبھی آنگن سے پینے کا پانی بھڑتی ہوئی تو کبھی نئی اممہ کو دودھ کا کٹورہ دیتی ہوئی دکھائی دیتی یہ سب بازیگر کے تماشی کی طرح لگتا تھا چوتھا پرشن ہے بندہ اپنی نئی اممہ سے کس پرکار ڈرتی تھی اتھر بندہ نئی اممہ سے بہت ڈرتی تھی یہاں تک کی تھوڑی بہت ہی آواز جو آتی اتھو آہٹ ہوتی تو وہے کاپنے لگتی تھی کی نہ جانے اب کیا ہوگا نئی اممہ کی آواز سنتے ہی بندہ تھر تھر کاپنے لگ جاتی تھی اگلا پرشن مہادیوی ورما نے دوپیر کے سمیے سب کی آنکھیں بچا کر بندہ کے گھر پہنچنے پر کیا دیکھا اتھر مہادیوی ورما ایک دن دوپیر کو سب کی آنکھیں بچا کر بندہ کے گھر پہنچی تو دیکھا نیچے کے سنسان کھنڈ میں بندہ اپنی اکیلی کھاٹ پر پڑی ہے آنکھیں دھس گئی ہیں مکھ دانوں سے بھرا نہ جانے کیسا ہو گیا ہے لیکھی کا چکت ہو کر دیکھتی رہ گئی بندہ نے کچھ سنکیت اور کچھ ایس پشت شبدوں میں بتایا کہ نئی اممہ موہن کے ساتھ اوپر رہتی ہے شاید چیچک کے ڈر سے چھٹا پرشنے بندہ کے گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر لیکھی کا کے من میں کیا ویچارانے لگا اتھر بندہ کے گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر لیکھی کا نے سوچا کی پندیتائین کا ویوہا تو پندیتائین چاچی کے مرنے کے بعد ہوگا موہن تو ابھی چھوٹا ہے شاید بندہ کا ویوہا ہو رہا ہوگا اور اس نے مجھے بلایا تک نہیں اپمانت ہو کر بندہ کو کسی بھی شپ کام میں نہ بلانے کی ڈھان لی اگلا پرشن ہے بالی کا مہدیوی ورمہ ماں نامدھری جیو کے کرتے ہو کے بارے میں کیا سمجھا تھا بالی کا مہدیوی ورمہ نے سمجھا کہ سنسار کا سارا کاروبار بچوں کو کھلانے پلانے اور سلانے کا ہی راہ ہے یہ میتوپن کارے میں کسی بھی پرکار کی چوک نہ ہونے دینے کا کارے ماں نامدھری جیو کو سوپا گیا ہے اگلا پرشن ہے پنڈیتائن چاچی کے سبحاؤ کے بارے میں لکھئے اتر پنڈیتائن چاچی کا سبحاؤ وچتر سا تھا ان کے چلانے کے آوازیں بالی کا مہدیوی ورمہ کو سنائی دیتی تھی اُرتی ہے یا آؤں بیل کے نیچے بیل کے دیدے سے کیا نکال رہی ہے موہن کا دودھ کب گرم ہوگا ابھاگی مرتی بھی نہیں جیسے واقعوں سے وہے بندہ کو ڈانٹی رہتی وہے بہت کٹو اور اُگر سبحاؤ کی محیلہ تھی نوہ پرشن ہے بندہ کے روپ رنگ کا ورنن کیجے بندہ ناٹے قد کی لڑکی تھی اس کے قد کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ مانو کسی نے اوپر سے دبا کر اسے کچھ چھوٹا کر دیا ہو اس کے دبلے ہاتھ پاؤں میں سے ہری ہری نسے دکھتی تھی اس کے پاؤں ہر دم آنے والے بھائے کے چلتے تھر 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 کاپتے رہتے تھے دسوہ پرشن ہے بندہ اور مہدیوی ورمہ کے گھر کہ گھاس کی کوٹری میں چھپنے کی کہانی لکھی ہے ایک دن بندہ کے ہاتھ سے چولے پر افنتے دودھ کی پتیلی گر گئی یہی وہے نئی امہ کے خوف سے بھہبیت ہو گئی کھولتے دودھ سے اس کے پیر بھی جل چکے تھے ایسے میں بندہ مہدیوی ورمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر میں کہیں چھپا دینے کے لیے کہنے لگی دونوں گائے کے لیے گھاس بھڑنے والی کوٹری میں جا چھپے مہدیوی کو گھاس کی پتیاں چوب رہی تھی لیکن بندہ اپنے جلے پیروں کو گھاس چھپائے گھاس میں چھپائے مہدیوی کے ہاتھ پکڑے شانتی سے بیٹھی تھی گیاروہ پرشن ہے سب کی آنکھیں بچا کر بندہ کے گھر پہنچنے پر مہدیوی ورمہ نے وہاں کیا دیکھا مہدیوی ورمہ نے دیکھا کہ بندہ کے لیے کھاٹ پر پڑی ہے اس کے آنکھیں گڑے میں دس گئی ہیں مکھ دانوں سے بھرا ہوا نہ جانے کیسا ہو گیا ہے میلی سی چادر کی نیچے چھپے اس کے شریر بچھونے سے الگ نہیں جان پڑتا آر تھا بندہ بہت ہی دربل ہو چکی ہے اگلا پرشن ہے کھڑکی سے جھاں کر بندہ کے دروازے پر جمع ہوئے آدمیوں کی بھیڑ کو دیکھ کر مہدیوی ورمہ نے کیا سوچا اتر بالی کا مہدیوی ورمہ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر سوچا کہ شاید بندہ کے گھر میں کسی کا ویواہ ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے اس طرح کے پرشن اس کے من میں تیارنے لگے دیکھ اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید بندہ کا ویواہ ہو رہا ہے اور اس نے مجھے بلایا تک نہیں اب ہم کریں گے سندھر بسپسٹیکن پرشن ایک اٹھتی ہے یا آؤں بیل کیسے دی دیکھ کیا نکال رہی ہے موہن کو دودھ کب گرم ہوگا اب آگی مرتی بھی نہیں آدھی اتر ہے پرسنگ پرستود گدیانش ہماری پاٹھے پستک ساہیت ویبھو کے بندہ نمک پاٹ سے لیا گیا ہے جس کی لیکی کا مہادیوی ورما ہے سندھر بندہ چاچی کا یہ شبد بندہ کو سناتے ہوئے کہتی ہیں ان واقعوں میں کٹھورتہ کی دھارہ بہتی ہے اس پسٹیکن جب سردی کی دنوں میں لیکی کا کو دیری سے اٹھایا جاتا تھا گرم پانی سے ہاتھ مو دھولائے جاتے تھے جوتے اور انہی کپڑے پہنائے جاتے تھے جبرستی گرم دودھ پلائے جاتا تھا تب پڑوز کے گھر میں پانیتائیں چاچی کے کٹھور شبد سنائی دیتے تھے آبھاگی تو ابھی اٹھی نہیں جلدی سے جا کر دودھ لائے آبھاگی مرتی بھی نہیں ہے دوسرا پریشن ہے تم نئی اممہ کو پرانی اممہ کیوں نہیں کہتی پھر وہ نئی نہ رہیں گے اور نہ ڈاٹیں گی اتر پرستود گدھیانش ہماری پاٹھے پستک ساہیت ویبھو کے بندہ نمک پاٹ سے لیا گیا ہے جس کی لیکی کا مہادیوی ورمہ ہے سندر جب بندہ مہادیوی ورمہ کو بتاتی ہیں کہ تارہ بن کر میری اممہ اوپر سے دیکھتی رہتی ہے اور جو سزدھر کا گھر میں بیٹھی ہے وہ نئی اممہ ہے تب یہ اہواکیا مہادیوی ورمہ اپنی سہیلی بندہ سے کہتی ہیں اس پستکن بندہ کی سوتیلی ماں اس پر اتیچار ہوتے دیکھ کر لیکی کا کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بال سلومن میں بیٹھ جاتی ہے کہ جس اممہ کو اشور بلا لیتے ہیں وہ تارہ بن کر اوپر سے بچوں کو دیکھتی ہے اور جو بہت سزدھر کا گھر میں آتی ہے وہ بندہ کی نئی اممہ جیسی ہوتی ہے لیکن کا کہ بودھی سہج ہی پراجے سویکار نہیں کرنا چاہتی تھی اسی سے انہوں نے سوچ کر یہ ہے کہ کہ یدی بندہ اپنی نئی اممہ کو پرانی اممہ کہے گی تو پھر وہیں نئی نہیں رہیں گے اور نہ ہی اسے ڈانٹیں گی اگلا پرشن ہے پنڈیتائن چاچی کے نیای ویدھان میں نہ شما کا استان تھا نہ پیل کا اتر پرستود گدیان شماری پاتھے پستک سہیتے ویبھو کے بندہ نمک پارٹ سے لیا گیا ہے جس کی لیکی کا مہاتیوی ورما ہے سندرم نئی اممہ آرثات پنڈیتائن چاچی کے دل میں نہ دیا تھی نہ شما تھی وہ بندہ کو سادھان سی گلتی پر بھی اسے کٹھوڑ سے کٹھوڑ دن دیتی تھی اس پشٹکن ایک دن دودھ گرم کرتے سمیں دودھ اوفن کر بہار نکلنے لگا تب بندہ اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی تو وہے دودھ اس کے پیر اوپر گر گیا اور پیر جل گئے لیکن ماں کے پاس جانے کے بجائے وہے چھپنا چاہتی تھی وہے اپنی سیلی کے گھر میں کوٹری میں چھپ جاتی ہے تب ہی انہیں پنڈیتائن چاچی کی اگر آواز سنائی دیتی ہے لیکی کا کہ ماں بندہ کے جلے پیر اوپر تل کا تیل لگاتی ہے اور اسے گھر بجوا دیتی ہے پر چاچی اس کے پرتی سانبھوتی نہ درش آتے ہوئے سیوہ کی بجائے کٹھو شبدوں میں ڈاٹنا اور مارنا شروع کرتی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ پنڈیتائن چاچی کے نیا ویدھان میں نہ شما کا ستھان تھا نہ اپیل کرنے کا اگلا پرشن ہے کوشٹک میں دیئے گئے کارک چنوں سے ستھان بڑھنا ہے اس میں پہلے کا انصر ہے بندہ کی سمسیہ کا سمادھان ہو سکتا تھا دوسرے کا انصر ہے بندہ کو میرا اپائے کچھ سمجھ میں تیسرے پرشن میں اس کے گھر جانے سے ماں نے مجھے روک دیا تھا چولے پر چڑھایا دودھ افنا جا رہا تھا بندہ کی سہیلی مہادے بھی ہیں انہ لنگ روپ لکھنے ہیں اس کے اندر جیسے بکھاری کا بکھارن پندیت کا پندیتائن لیکی کا کا لیکھاک بیل کا گائے چاچا چاچی نانا نانی دادی دادا ودیارتی ودیارتنی ودیارتی بالی کا بالک اگلا ہے انہ وچن روپ لکھے اس میں کوٹھری کا کوٹھریاں سیڑی کا سیڑیاں مدرہ مدرائیں پنکھا پنکھے دروازے دروازہ انگلی انگلیاں آگے ویلوم شبد ہے دربل کا سبل اسپسٹ اے اسپسٹ جات جیات اگیات مرتیو گیان جنم سورگ نرک پونے پاپ سندر کروپ نیائے انیائے پراجے جے سوہبھاوک اسوہبھاوک اوپر نیچے اسی کے ساتھ یہ ادھیاہ سماپت ہوتا ہے آشہ کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے ہر ویڈیو کے اندر کومنٹ کرنا نہ بھولیں دھنیواد جتنی بار دیکھیں اتنی بار کومنٹ کریں موسیقی